السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست فٹ فارٹ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی نعمت رحمت اور برکت سمیڈے میں مشکول ہوں گے پیار دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگ کی خدمت میں کوئی نہ کوئی نیو بزنس لے کر حاضر ہوتے ہیں ٹھیک کسی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں ایل پی جی گیس کا خاص بزنس لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا مطلب ہے یہ گیس عام طور پر گھروں میں استعمال ہوتی ہے جس طرح آپ سینڈر میں اس گیس کو استعمال کرتے ہیں اور گھروں میں یہ گیس بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اس گیس کا استعمال ان تمام ایریاز میں ہوتے ہیں جہاں پر یہ گیس موجود نہیں ہوتی تو اس کا کروبار بہت خاص کروبار ہے اس کروبار میں کتنی انویسٹمنٹ ہے اور اس میں کتنا پروفیٹ ہے حالی ماں آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس ویڈیو کا مزید آگاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نائم ہیں تو جلد سے جلدہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل کے ایکن کو لازمی پریس کی تھی گا تاکہ فیوچر میں ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوڈیو کی شناب تک جا پہنچیں تو پیارے دوستو وہ ویڈیو کی طرف شہر جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے تھے ایل پی جی گیس کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ ایل پی جی گیس کیا ہے اور اس کا بزنس کس طریقے سے کیا جاتا ہے اس میں انویسٹمنٹ کتنی ہوتی ہے اور اس کی پروفٹ کیا ہے تو جی ہاں دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں مکمل بتائیں گے بشرت یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھئے گا اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں تو آپ بلکل اس بزنس کو صحیح طریقے سے سمجھ پائیں گے دوستو ایل پی جی گیس کا مطلب ہے کہ لوکیفائیڈ پیٹرولیم گیس یہ گیس عام طور پر سلنڈر میں پائی جاتی ہے اور اس گیس کی ضرورت دیہاتوں میں زیادہ تر ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر گیس نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں اور لکڑیوں پر روٹیاں وغیرہ پکاتے ہیں اس لحاظ سے یہ گیس ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند رہتی ہے کیونکہ یہ گیس لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے یعنی آسان لفظوں میں سمجھایا جائے اگر آپ یہ بزنس کسی دیہاتی علاقے میں کرتے ہیں دیہات سے مراد جہاں پر گیس موجود نہ ہو اگر آپ یہ بزنس وہاں کریں تو آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس بزنس کے طریقے کار یہ ہے کہ آپ نے ایل پی جی گیس کی کسی بھی کمپنی سے رابطہ رکھنا ہے اور آپ نے وہاں سے بھرے ہوئے سلنڈر اٹھانے ہیں دور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساٹھ کیجی کا یعنی ساٹھ کلو کا ایک مکمل سلنڈر ہوتا ہے آپ ایسے دن میں دس سے بارہ سلنڈر مگوائیں اور اس کو سیل کریں اب بات آ جاتی ہے پروفٹ کی تو اس میں پروفٹ کیا ہے اگر آپ یہ گیس ڈاریکٹ کمپنی سے خرید کرتے ہیں تو گیس آپ کو نوے روپے پر کیجی ملے گا اور آپ اس کو بہ آسانی ڈیڑھ سو کیجی پر سیل کر سکتے ہیں یعنی اس ٹائم جو مارکیٹ میں گیس کا ریٹ چل رہا ہے ایک کلو کا ریٹ مارکیٹ میں ڈیڑھ سو روپے چل رہا ہے اور آپ اس سے یعنی ایک کلو میں آپ ساٹھ روپے انکم کماتے ہیں اور اگر آپ کا دن میں یہ تین سلنڈر بھی نکل جائیں تو آپ اس میں ڈیلی بہ آسانی تین نظار سے پینتی سو تک کما سکتے ہیں تو ایک بزنس کے طریقے کار تھا اب لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس میں ٹوٹل انویسٹمنٹ کیا ہے تو پیارے دوستو آپ نے ایک شوپ خریدنی ہے اور اس شوپ کا رینڈ کم سے کم پانچ ہزار ہونا چاہیے کیونکہ ظاہر سے بات ہے آپ یہ شوپ اس جگہ پر کھولیں گے جہاں پر گیس موجود نہ ہو یہ کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی وہاں گیس زیادہ سے زیادہ بکے گی اور زیادہ سے زیادہ آپ پاپ ٹروفٹ مارجن ہوگا کیونکہ جہاں پر اگر گیس موجود ہوتی ہے تو وہاں اس کی ڈیلنگ بہت کم ہو جاتی ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ایسے علاقے میں یہ شوپ کھولیں جہاں پر گیس موجود نہ ہو تو بات کر رہے تھے دکان کے قرائے کی دکان کا قرائے کم سے کم پانچ ہزار روپے ہونا چاہیے تو یعنی اس حساب سے پانچ ہزار روپے قرائے اور دس بیس ہزار روپے اگر ایڈوانس ہو تو ٹوٹل یہ پچیس ہزار روپے بن جاتے ہیں اور اس کے علاوہ پریشر کنٹرولر سسٹم آپ کو لگوانا ہے جو کہ آپ دکان پہ لگائیں گے اور اس سے پریشر آپ کا کنٹرول ہوگا اور اس کے علاوہ آپ نے ایک ویٹ مشین لینی ہے جس سے آپ سلنڈر کو ویٹ کریں گے یعنی اس کا وزن کریں گے اس لیے آپ کے پاس ایک مشین ہون جائے یعنی ٹوٹل آپ کا خرچہ پچیس ہزار روپے ٹوٹل قرائے کے ساتھ جو آپ ایڈوانس پے کریں گے اور پریشر کنٹرولر مشین پچیس ہزار روپے میں مکمل لگ جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ ویٹ مشین لیں گے یعنی آپ کا جو شروع میں ٹوٹل خرچہ ہے ایک لاکھ کے اندر آپ سب کچھ اس میں کر سکتے ہیں آپ ٹوٹل ایک لاکھ روپے خرچہ کریں گے تو آپ ڈیلی بنیاد پر تین ہزار روپے کمائیں گے جو کہ مہانہ نوے ہزار ایک لاکھ تک بن جاتا ہے اسی طرح یہ جیسے ہی جیسے بزنس پرانا ہوتا جائے گا تو اس میں پروفٹ مارجن آپ کا ہائے ہوتا جائے گا اور اس چھوٹی سی دکان سے آپ بڑی دکان بھی کھول سکتے ہیں کسی بھی کاروبار کرنے کے لیے تین چیزیں رکھنا بہت اہم ہے نمبر ون کسی بھی کاروبار کو کرنے کے لیے سبر کا رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے بہت سارے لوگ بزنس سٹارٹ کرتے ہی اگر ان کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ اس بزنس کو آدھے راستے میں چھوڑ دیتے ہیں نمبر ون بزنس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں نالیج ہونا لازمی ہے یعنی کوئی بھی آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو نالیج ہونا بہت ہی لازمی ہے نمبر تری کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرتے وقت آپ نے ایک خاموشی اختیار کرنی ہے کیونکہ خاموشی بہتر ہے بولنے سے انشاءاللہ اگر کوئی بھی میرا بھائی یہ بزنس کرے گا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر وہ سچے دل اور ایمان سے اس بزنس کو کرتا ہے تو وہ مہانہ ایک لاکھ سے اوپر بہ آسان ہی کما سکتا ہے تو دوستو آج کیے تھی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے ہی بزنس آئیڈیاز دیکھتے رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پر